موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تیہت نوز میں آپ سبی کا آخیر مقتم ہے ملک پچھتروی سال گرہ منا رہا ہے امرت محصو کے نام پر بھی اس جشن کو پورے ملک میں منایا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے گھر گھر تیرنگا کی تحریک چلائی جا رہی ہے لہٰذا مہنگائی بے روزگاری آسمان چھوڑی ہے تاریخی میار پر پہنچ چکی ہے بے روزگاری پورے پچھلے کئی سالوں کا ایک ریکارڈ توڑتے ہوئے اپنے میار پر جا پہنچی ہے اس کے باوجود بھی ہم پورے دیشواسی آج پچھتروہ یومی آزادی منا رہے ہیں تو کہاں تک یہ ہے یومی آزادی جو منائی جا رہی ہے وہ کہاں تک واقعی اس یومی آزادی کو لے کر لوگوں میں کس طرح کا ایک جوش خروش ہے یا کہیں پر بھی مہنگائی کو لے کر بے روزگاری کو لے کر بند ہوتے کاروبار بند ہوتے فیکٹریوں کو لے کر کہیں تو بھی مایوسی ہے کیا آج ہمارے ساتھ خاص مہمان موجود ہیں راشقر تلوار صاحب جو دلیت قائد ہے دلیت لیڈر ہیں کئی سماجی خدمات کو بھی انجام دیتے ہیں سماجی سوشل ایکٹویسٹ بھی ہیں سر سب سے پہلے آپ سے یہ سوال کی پچھتر سال ملک پورے کر رہا ہے یومی آزادی کا تو یہ جشن یومی آزادی میں آج ہر گھر تیرنگا کے نام سے حکومت کی جانب سے وہ لوگ تیرنگا لہرانے کی بات کر رہے ہیں جو کبھی اپنے دفتر پر لہرانے نہیں اومن اس طرح کی بات کی جاتی ہے بھاجپا حکومت اترہ کھنڈ کے تو بھاجپا لیڈر نے یہ کہا کہ اگر آپ تیرنگا نہیں لہرانگے تو آپ دیش ویرودھی بھی ہو سکتے ہیں تو یہ جو پورا پچھتر سال کا ایک سفر ہے اور پورا دیش کس طرح سے مہنگائی بے روزگار سے چوز رہا ہے تو اس پر آپ ایک پچھتر سال پر کیا کہیں بھارت تاج پچھتر سال کا آزادی کا جشن منا رہا ہے اور یہاں پر جو بھارت واشی ہے نواشی ہے جو سبھی مجھو کے لوگ ہیں جتنے بھی یہاں پر پیدا ہوئے ہیں وہ سبھی دیش اپنے دیش کے بارے میں گھروں میں حسوس کرتے ہیں ہر ایک دل میں بھارت کے لئے پرتپریم ہوتا ہے گھروں ہوتا ہے تیرنگے کے بارے میں تیرنگا تو یہ بھارت کے جو مول نواشی ہے بھارت میں جو بھی جتنے بھی نواشی ہیں وہ سبھی تیرنگے کے بارے میں پیار ہے محبت ہے اس کے بارے میں گورو ہے لیکن آج جو حکومت جو ہے بھارت میں کے اندر سرکار ہو یا کرناٹک کے راج سرکار ان کی نیتی اور نیت میں ہمیں بالکل صاف ایک شک ہوتا ہے ان کا بنیاد اگر ہم دیکھیں گے رسس اور بھارتی جنتہ پارٹی مول تہا تیرنگے کے خلاف تھے تیرنگے کے ویروض کرتے آئے ہیں اور کبھی بھی انہوں نے زندگی میں تیرنگے کو اپنایا نہیں باقاعدہ تیرنگا ہمارا ہے ہی نہیں اس کے ویروض میں آتاک انہوں نے اپنا لڑائی دیتے آئے ہیں اور اب وہ تیرسکار کرتے ہوئے آئے ہیں لیکن آج وہی لوگ رسس کے لوگ بھجپائی لوگ تیرنگے کو ہر گھر پر پھائراؤ تیرنگے کا گورو کرو یہ ان کی جو سوچ ہے وہ ان کی جو بول ہے اور وہ ان کی گھوشنا ہے یہ بلکل ہی سراسر ایک مزاک ہے اور دیش کے لئے یہ ان کے ایک ایک کھیل ہے اور اس لئے ہر ایک لوگ آج دیش میں بیروضگاری تکلیف گریبی ان سبھی چیزوں سے ان سبھی سمجھشاوں سے جوج رہے ہیں ان میں یہ جور جبردستی کر کے جو تیرنگے کو کبھی جندگی میں اپنا یا نہیں وہی لوگ دیش میں تیرنگا فیرانی کی بات کر رہے ہیں اس لئے ان کے جو آدیش ہے یہ بلکل نائنصافی ہے اور یہ کبھی جندگی میں تیرنگا اپنا یا نہیں تو اس کے بارے میں ان کی سوچ جو ہے یہ شک کے گہرے میں میں دیکھتا ہوں ان کا دیش بھکتی ایک ڈھونگی ہے یہ ڈھونگا فرجی ہے کیا کہنا چاہیں گے آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے ان کا ساب ساب میں بتانا چاہوں گا یہ ایک جھنڈا ایک نشان اور ایک دھرم پر راج کرنے والے لوگ بھارت کے مول نماشیوں پر سدھیوں سے جلم کرتے آئے ہیں کبھی بھی انہوں نے یہ منیوادی لوگوں نے بھارت کے مول نماشیوں کو اپنایا نہیں جلم ڈھاتے عدیق و راجستان میں اور کئی بھارت کے اتر پردیش میں دلیتوں پر اتیچار کرتے ہیں مسلمانوں پر اتیچار کرتے ہیں پچڑوں پر اتیچار کرتے ہیں نہ جانے کتنی جلم دلیتوں پر اتیچار کرتے ہوئے لوگ کہتے ہیں یہ دیش میں سب کو اس خوشحال ہیں لیکن یہ سراسر گلت ہے دیش میں آج بدالی ہے دیش میں جلم بڑھ گیا ہے دیش میں آج دلیتوں پر بچھڑوں پر آتی اچار منارٹس پر آتی اچار بڑھتا ہوا ہم دیکھ رہے ہیں اس لیے وہ جو کر رہے ہیں ان کا سراسر میں ڈھوگ کہتا ہوں جو سچا دیش پریمی ہے وہ تیرنگے کو پران سے بھی زیادہ چاہتا ہے پیار کرتا ہے وہ تیرنگا اور انہوں نے تو آج اس کا دیش کا ایک جھنڈے کا مجاگ بنا دیا اس کا ایک رتبہ تھا اس کا ایک گورو تھا اس کا ایک نیتی نیم تھے سوطنطروں سمیدھان کے دائرے میں تھا آج اس جھنڈے کو انہوں نے پٹپا تک لاکر اس کا بے جتی کرنے کا کام کر رہا ہے اور آج دیکھیں گے تو بھارت کا تیرنگا نیچے اور ان کے جھنڈے اوپر کئی شہروں میں کئی گلیوں میں محولوں میں دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کا تیرنگے کا اپمان اس سنگ کے لوگوں نے آج تک کیا جندگی میں کبھی نہیں کسی نے کیا ہے آپ کا کہنا یہ ہے کہ جس طرح سے ابھی یہ گھر گھر تیرنگا جو تحریک چلائی گئی ہے اور ہم نے بیلگام شہر میں کئی جگہ پر دیکھا کہ بھگوہ پر چمو پر رکھا ہے تیرنگے کو نیچے تو کیا یہ جانبوچ کا تیرنگے کو نیچہ دکھانے کے لیے اس طرح کی تحریک چھڑی ہے کیا کہیں گے آپ اس پر بنیادی سوچ ان کی یہی ہے کہ کبھی بھی بھارت کے تیرنگے کو انہوں نے اپنا یا نہیں وہ صرف بھگوے کو اپنا جھنڈا سمجھتے ہیں بھگوہ ہی ان کا سروشالی وہ گورو ان کو اس کو دیتے ہیں وہ پرمپرہ مانتے ہیں بھارت کا تیرنگا بھارت کا جھوڑ جو ہے جو بھارت نیواش ہے وہ سبھی اس کو گورو لیکن اگر وہ ابھی تیرنگا کو اگر قبول کر رہے ہیں گھر گھر پہ تیرنگا لگا رہے تو آپ کو کیا پرابلوم ہے سر نا آج تو ان کو اکل آگئی سوہیتال اس کے باز آج دیش میں ان کو سمجھ میں آیا کہ تیرنگا یہ دیش کا جھنڈا ہے وہ پورے بھارت کے جو مول لیواشی ان کے پیار محبت میں بھارت کے تیرنگے کو انہوں نے بھی اپنا نا آیا کا جو کام کیا ہے آج ان کو اکل آئیے دیر آئی درست ہے ابھی نیتی نیم کی بات کی سر ابھی چودہ تیرہ چودہ پندرہ ایسا تین دین جو ہے وہ پرچم لہرہ نکا تو یہ کیا سویدان کا دائرہ چھوڑ کر ہے کیونکہ پہلے تو پندرہ آگست کو صبح لہرہ نکا پھر کچھ دیر کے بعد اس کو نیچے اتارنا ہے تو شام میں نیچے اتارنا نیچے اتارنے کے بھی نیم ہوا کرتے تھے اب یہ مستقیل تین دین تو یہ کیا ہے دیکھیں جیسے میں نے شروعات میں کہیں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار بھارت دیش میں سرکار جو نیم قانون سرکار کا مزاک بنا کر حقاہ انہوں نے دو ہزار چودہ سے اس کا شروعات ہویا جو ہزار چودہ کے بعد بھارت دیش میں سرکار نہیں یہ مزاکیا یہ ڈکٹیٹر سیپ ہے نیم نہیں جو رات و رات پرمانوچن لیتے ہیں سرکار گراتے ہیں قانون آج یہ سبھی سنستائیں ان کے ہاتھ میں ہیں جب چاہے ان کے دل کو جو چاہے یہ منمانی کرتے ہیں دیش میں آج سمیدھان کا انہوں نے سمیدھان کا دھجیاں وڑھانے کا کام کر رہے ہیں ہر پل کانون کی دھجیاں وڑھانے کا کام کر رہے ہیں دیش میں آج کوئی کانون ویوستہ نہیں ہے ان کی بھی کانون ہے رسس کی کانون ہے سنگ کا کانون ہے اور ناگپور کا کانون انہوں نے پورے دیش میں چلا رہا ہے بھارت کا تیرنگا آج اس کا حال دیکھی گلی محلوں میں دیکھتے ہیں آج آپ نے سچ کہا کہ ایک پندرہ اگسٹ اور ٹونٹی سکھت جنیواری کو اس کا ایک ایک اس کا سوہ بیمان ایک اس کے گروہ کے ساتھ ہمیں اس کا پہرائے کرتے تھے لیکن انہوں نے تیرہ چودہ اور پندرہ تو اگسٹ پندرہ ہے وہ اس کا واجب وقت ہے وہ پہرانے کا اس کا حق رائٹس ہے سوثنتر آزادی کیا ایک جشن ہوتا ہے تیرہ چودہ آج انہوں نے بلکل ہی اپنے راجنیتی چمکانے کے لئے اور پورے اس کا آج تمہیں پورے دیش میں گلی محلوں میں دیکھیں گے تو اس کا مضا کر رہا ہے لوگوں نے کہیں پر بھی بھگوہ جھنڈو اوپر اور بھگوہ کے نیچے آج تیرنگا ہے اسے دیکھ کر ہمیں دکھ ہو رہا ہے اور اس سے ہمیں کافی پریشانی اگر اس طرح کے اگر کاروائی کی جارہی ہے جیسے کہ بھگوہ پرچموں پر اور تیرنگے کو نیچے کیا جارہا ہے تو کیا کانون انتظامیاں کو سو موٹو لیتے ہوئے ان پر کاروائی کرنی چاہیے کانون کہتا ہے اگر کوئی بھی سکول کا ماسٹر اگر کوئی بھی نیچہ ایک چھوٹا سا انسان پچھلے ہمیں بہت سارے ایسے حقیقت گھٹاوں کو دیکھا ہے کہ تیرنگے کو الٹا فیرانے کے بعد اس کو پولیسوں نے اس پر افائر کیا ہم کسی آدمی پر افائر کیا کسی سانسطہ پر افائر کیا کس کے سٹوڈنٹ پر افائر کیا ارے باب یہاں تو کانون انہوں نہیں کیا ہاتھ میں ہے یہاں تو بھارت کا سمیدھان کے دائرے میں آگر آج کانون کا راج نہیں ہے جو وہ چاہتے ہیں ان کا دل یہ کہتا ہے کہ پورے دیش میں تیرنگے کو انہوں نے نہ ہی کبھی سممان دیا ہے اس کا گورو کرتے ہیں صرف اس کا اپمان ہی ان کا ون پوائنٹ پروگرام ہے اس کے تحت آج دیکھیں مزا کر کر رکھا ہے تیرنگے کا اپمان پورے بھارت دیش میں آج تک کسی نے نہیں کیا یہ سنگ والے کر رہے ہیں اس کا ہمیں بھارت کی مول نواشی ہونے کے ناتے ہمارے بابا ساب ہم بڑھ کر جنہیں سمیدھان رچائے سمیدھان کے تحت کانون کا نیم کا انہوں نے دجیا بڑھا رہے ہیں اس کا ہمیں بہت افسوس ہے اور بہت اس سے دکھ ہوتا ہے سمیدھان بدلنے کی بھی بات کی جاتی ہے اور ابھی دوہزار چوبیس میں ہندو راشت کا بھی کچھ ہندو سنگٹن کی طرف سے اعلان بھی کیا جاتا ہے تو کیا کس دشاہ میں جا رہا ہے سر یہ ملک آپ اس پر کیا کہیں گے بھارت کے مول نواشی دلیت میناورٹی اور الپسنگک لوگ جاننا چاہئے کہ ترنت بھارت کے یہ مول نواشی جاگرت ہو کر جب تک مول نواشیوں کو احساس ہی نہیں ہو رہا تو سر کیونکہ یہ احساس ہونے کا نہیں کچھ لوگ جاگتے ہیں یا کچھ لوگ سونے کا ناٹک کر رہے ہیں وہ لوگوں کو جگانے کا بہت پرابلم کسٹ ہے لیکن جو بھارت میں جتنے بھی دلیت سنگٹنا یا میناورٹی سنگٹنا کے لوگ راجنیتی آج تک جو دلیت کے نام پر سنگٹنا سویدھان کے نام پر اس کا بھوگ کر چکے ہیں وہ لوگ آگے نہ چاہیے ڈٹ کر اپنے سماج کے لوگوں کو دلیت لوگوں کو جاگرت کرنے کا کام کرنا چاہیے جب تک جاگرت نہیں کریں گے جب تک راستے پر نہیں اترے گا سماج تب تک ان لوگوں کو ڈر نہیں پیدا ہوگا یہ بھارت کا مول نماش جب تک نہیں جاگے گا تب تک رکھا ہے سمیدھان کے دائرے کو چھوڑ کر ان کا نیم کانون آج دیکھیں کرناٹک میں بھی وہی حالت ہے جو کھولیام دنگا کر دینا ہے کھولیام کانون ویوستہ کھولیام آج ماحول بھائیچارے کے ماحول بگاڑنے لوگوں کو کھولیام چھوڑ دے رکھا ان لوگوں نے کوئی کاروائی نہیں کوئی دلیت مرے گا کوئی مائنورٹی مرے گا تو کوئی کانون ہی نیم نہیں تو اس لئے بھارتی بھارتی کا ایک سویدھان کا مازہ کر رکھا ہے سویدھان کو بچانے کے لئے اگر سویدھان بچے آئے گا تو یہ دیش بچے گا اگر سویدھان بچے گا تو دیش کے دلیت بچیں گے ایڈی ایٹ انکم ٹیکس اور سی بی آئے آئی بی پورا ان کی گورنمنٹ ایجنسیز کو پیچھے لگایا جاتا ہے ڈرہ دھمکا کر حکومتیں بدل دی جاتی ہیں کھرید اور فروقت کیا جاتا ہے کچھ لوگ تو ای وی ایم پر بھی سوالیاں نشان اٹھاتے ہیں ان تمام کے باوجود کس طرح سے لائے جائے سر کیسے حکومت بدل سکتے ہیں یا ان کو کیسے بھگا سکتے ہیں دیکھیں بہت سارے لوگوں کے من میں شک ہے کہ ہم نے اوٹنگ کیا تھا لیکن اس کا اثر نہیں دیکھ رہا ہے بہت سوالی لوگوں نے مددان تو ٹھیک کرتے ہیں لیکن بہتوں کا آج ویچار ہے سوچ ہے کہ مشین میں گڑ بڑی ہے تو جیسے کہ پیگاسس انہوں نے لائیا تھا ریشہ سے یا اسریل سے پیگاسس ایک ایک سوپٹویر ہے ایک کسی کے اس میں ڈالنے کے بعد سوپٹویر یہ پورا انفرمیشن کلیکٹ کرتا ہے یہ ایک ایک چھانبین کرتا ہے اور لوگوں کا پرسنلی انفرمیشن ڈاٹا کلیکٹ کرتا ہے ایسے مسینری ان لوگوں نے میرے خیال سے دیکھئے جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے امیت مالویہ نے جیسے چناؤ آیوگ چناؤ آیوگ نے الیکشن ڈیکلیر کرنے کا وقت تتائی کر کے ایک ڈیکلیر کرتا ہے سب سے وہ شروعات کرتا ہے کمیشنر لیکن رہا ہے انہوں نے تہہسنے کر چکے ہیں جب تک ان کے ہاتھ ستتہ پریورت نہیں ہوتا پورے دیش میں اگر ستتہ پریورت نہیں ہوتا تو آگلے دس سال میں اس دیش کا وناش آئے گا ایسے ایک عام دھار نہ ہو گئی تو دیش کو بچانا ہے تو اس سرکار کو ہٹانا بہت زہن میں پیوست کیا ہوگا اتحاد نیو دیکھنے شکریہ اللہ پیس